بارہ اللہ کے راستے میں یہ کرنے کا ثواب تو نفل سے زیادہ ہوتا ہے جیسے حرم کی نیکی مثلاً ایک لاکھ ہے لیکن پیدل حج کرو تو ہر قدم پہ سات سو حرم کی نیکی حرم کی نیکی ہے تو سات سو پہ ایک لاکھ سے ضرب دو پتہ نہیں تمہیں تبلیغی جماعت پاناں سے کیا خوصہ ہے تبلیغ پہ نہ جاؤ بلا وجہ بغض رکھ کے اپنی آقبت خرام نہ کرو میرا مشغلہ مانے آپ کو چرہ نہ جائیں کچھ زبدستی تو نہیں ہے نا لیکن تبلیغ انبیاء کا کام ہے تمام انبیاء کیوں آئے تبلیغ کے لیے ایمان کی شرط کیا ہے تباسہو بالحق اور تباسہو بالصبر ایک دوسرے کو حق کی نصیت کریں اور صبر کی نصیت کریں یہ تو قرآن کا حکم ہے قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امبت من اخر جدن الناس تعمرون بالمعلوف و تنحونا انگل بلکر وہ اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں اگر تم مدد نہیں کر سکتا تو روڑے تو ناٹکا ہو دعوت و تبلیغ کے بغیر تو دنیا کا نظام چلی نہیں سکتا جو کر رہے ہیں اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے